ہلو بچوں سواغت آپ کا اس ویڈیو میں آج کے اس ویڈیو میں ہم سمجھنے والے ہیں منسٹرل سائیکل کو منسٹرل سائیکل فیمیل میں ہوتی ہے اور یہ او جینسیز کا ہی پارٹ ہے اس سے پہلے تھوڑا او جینسیز کے بارے میں سمجھتے ہیں او جینسیز ہوتا ہے مچور فیمیل گیمیٹ کا بننا او جینسیز فیمیل جرم سیل سے بنتے ہیں جس کو او گونیا کہتے ہیں اور یہ سارے جو ہیں او گونیا شروع میں میٹوسیز سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں اپنے نمبر کو بڑھاتے ہیں اس کے بعد ان کے اندر میوسیج 1 سٹارٹ ہوتی ہے جس کو ہم پرائمری او سائٹ کہہ رہے ہیں اور میوسیج 1 کے پروفاج 1 کے ڈپلوٹین سٹیج کے اوپر آ کر یہ میوسیج رکھ جاتی ہے اور یہ سارا کام جو میں نے ابھی آپ تک بتایا یہ سبھی برس سے پہلے ہو رہا ہے اب جیسے ہی فیمیل کی ایج جو ہے پیبرٹی کی ہوتی ہے اس سمیں یہ جو ہے پرائمری او سائٹ جو کی گرینولوسا سیلز کے دورہ گھرا ہوا ہے جس کو ہم نے پرائمری فولیکل کہا ہے یہ پرائمری فولیکل اب سائز میں بڑا ہونا شروع ہوگا اور پہلی بار میانسٹرل سائیکل سٹارٹ ہوگی ہے اس میانسٹرل سائیکل کو ہم پڑھیں گے دیکھئے میانسٹرل سائیکل کا جو ٹائن پیریڈ ہوتا ہے وہ 28 سے 29 دن کا ہوتا ہے اور یہ سبھی فیمیل پرائمیٹس کے اندر ہوتی ہیں منکیز اپس اور یومن بینکس جب میانسٹرل سائیکل پہلے بار سٹارٹ ہو رہی ہے اس کو ہم مینارک کہتے ہیں جب ایک میانسٹرل ہوا ہے یعنی ایک بلیڈنگ سے اور اگلے بلیڈن تک تک کا جو سائیکل ہے اس کو ہم نے میانسٹرل سائیکل نام دیا ہے دیکھئے ایک بار سٹارٹ کرتے ہیں دوبارہ سے میانسٹرل سائیکل میں سب سے پہلے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرائمری فولیکل ہے پرائمری فولیکل کے اندر گینورسو سائلز ہیں اب پرائمری فولیکل کا سائز دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے تو سب سے پہلے جو ہے فولیکل اپنے سائز کو انکریز کر رہا ہے پرائمری فولیکل سے سیکنٹری فولیکل بنا جس کے اندر تھیکا سائلز آ چکے ہیں اب سیکنٹری سے ترسری فولیکل بنے گا جس کا سائز اور جیادہ بڑا ہو چکا ہے ترسری فولیکل میں تھیکا سائلز آ چکے ہیں ٹھیکہ انٹرنا اور ٹھیکہ ایکسٹرنا اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک فیلڈڈڈ کیوٹی جس کو ہم نام دیتے ہیں انٹرم انٹرم بھی بننا شروع ہو گیا ہے جیسے ہی ترسری فولیکل ہے ترسری فولیکل کے بیچ میں پرائیمری او سائٹ ہے یہ جو او سائٹ ہے اس کا سائز انکریز ہوگا اور اس کے اندر میوسیج فرسٹ کمپلیٹ ہو جائے گی جیسے ہی بیٹا میوسیج فرسٹ کمپلیٹ ہوتی ہے تو یہاں پر سیکنڈری او سائٹ بن جاتا ہے اور ساتھ میں ایک پولر بوڈی بنتی ہے یہاں پر ان ایکوال میوٹی ڈیویجن ہو رہا ہے اسی لیے پولر بوڈی بہتی سمول بنتی ہو جو آگے جا کر دیجنریٹ ہو جائے گی ساتھ میں یہ آپ کا سیکنڈری او سائٹ بنے گا تو اب یہ جو رسری فولیکل جو ہے وہ فائنلی گریفن فولیکل جس کو میچور فولیکل کہہ رہے ہیں اس کے اندر کنورٹ ہو چکا اور اس کے اندر سیکنڈری او سائٹ جو پریجنٹ ہے گریفن فولیکل کے اندر انٹرم کیوٹی زیادہ بڑی ہو جاتی ہے ٹھیک کا ایکسٹرنا ٹھیک کا انٹرنا اورگرین ملوسہ سائلز پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ سیکنڈری او سائٹ کے چاروں اور ایک جونا پیلی سیڈا لیئر بھی آ جاتی ہے اب دیکھئے یہ جو فیز تھا اس کو ہم کہتے ہیں فولیکلر فیز یا پھر پرولیفریٹیو فیز جو لگ بھگ پانچوے دن سے سٹارٹ ہو کر کے تیرے دن تک چلتا ہے اب یہ جو سٹیج ہے اس کو ہم فولیکلر فیر اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس فیز کے اندر فولیکل کا سائز گرو ہو رہا ہے جو پہلے پرائیمی فولیکل تھا اب وہ گریفن فولیکل ہو چکا ہے اب بیٹا دیکھئے جو فورٹین ٹھڈے ہوتا ہے سائیکل کا اس دن لچ ہارمون جو ہوتا ہے ہلیوٹینائزن ہارمون اس کی میکسیمم کنسنٹریشن ہو جاتی ہے اور اس میکسیمم کنسنٹریشن کے کارن اوولیشن ہوتا ہے اب اوولیشن کو سمجھتے ہیں کیا ہے تو جو گریفن فولیکل ہوتا ہے جس کو ہم میچور فولیکل بوڑ رہے ہیں اس کے اندر سے جو سیکنڈری سائٹ ہے یعنی اووم ہے وہ اس کی وال کو رپتر کر کے اووری سے باہر آ جاتا ہے اور فیلوپین ٹیوب میں فیمرے کی ہیلپ سے انٹر ہونے لگتا ہے اب اس سٹیج کو ہم بیٹا کہہ رہے ہیں اوولیشن اور اوولیشن جس طرح ہوتا ہے اس فیج کو ہم اوولیٹری فیج بولتے ہیں جو فورٹینٹھ ڈے کے اوپر سٹارٹ ہوتا ہے تو اوولیٹری فیج جو ہے وہ فورٹینٹھ ڈے کے اوپر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بعد جو آپ کا اووم تو نکل چکا ہے اور فیلوپین ٹیوب میں جا چکا ہے اس کے بعد جو اووری میں جو گریفن فولیکل بچ گیا ہے اس کو ہم کہیں گے کورپس لیوٹیم اب کورپس لیوٹیم کب بنتا ہے اوولیشن کے بعد تو لگ بگ پندرہ سے اکیس دن تک جو ہے کورپس لیوٹیم کا سائز میکسیم رہے گا اور کورپس لیوٹیم پروجسٹرون نام کی ہارمون کو سیکریٹ کرے گا اس لئے آپ گراف میں دیکھ رہے ہیں پروجسٹرون کی کنسٹریشن جو ہے سوڑوے دن کے بعد انکریز ہونے لگی ہے کیوں کیونکہ یہ کورپس لیوٹیم کے دورہ سیکریٹ ہو رہا ہے اب جیسے ہی اکیس بائیس دن ہو جاتے ہیں اور اگر سپٹیلائی جسن نہیں ہوتا تو یہ کورپس لیوٹیم جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈیجنٹریٹ کرنے لگتا ہے ریگریس ہونے لگتا ہے اپنے سائز کو کم کرنے لگتا ہے جیسے اس کا سائز کم ہونے لگتا ہے یہ پروجسٹرون ہارمون جو ہے اس کی کنسٹریشن بھی کم ہونے لگتی ہے جیسے ہی پروجسٹرون ہارمون کم ہونے لگتا ہے تو یہ یوٹریس کی جو وال ہوتی ہے جس کو ہم نے کہا انڈومیٹریم کی وال جو ہے بریک ہونے لگتی ہے جیسے ہی وال بریک ہوگی تو یہ جو وال ہے اس کے اندر جو بلڈ ہے ساتھ میں جو سیکنٹری اوسائٹ ہے جو فرٹیلائز نہیں ہوا وہ جو ہے بلیڈنگ کے روپ میں فیمیل کے بزائنہ سے بہا نکلتا ہے بیٹا دھیان رکھیں پندرہ سے لے کرتے ہیں 24 دن تک جب تک کورپس لیوٹیم رہے گا اس کو ہم لیوٹیل فیز کہتے ہیں یا اس کو سکریٹری فیز بھی کہتے ہیں کیونکہ جو ہے یہ کورپس لیوٹیم پروزیسٹون ہارمن کو سکریٹ کر رہا ہے جو کی ضروری ہوتا ہے پرگنینسی کو مینٹین کرنے کے لئے امپلانٹیشن کے لئے اب اگلی سائیکل جو ہے سٹارٹ ہو جاتی ہے جیسے بلیڈنگ بلیڈنگ کو ہم کہتے ہیں مینسٹریشن مینسٹریشن اگلی سائیکل کے ایک سے تین دن تک چلتا ہے اس کے بعد پھر سے نئی سائیکل سٹارٹ ہوگی پھر سے جو ہے فولیوکلر فیز سٹارٹ ہوگا دوسرا کیس دیکھتے ہیں اگر فرٹیلائیزیشن ہوتا ہے تو فورٹینتھ ڈے کے بعد کورپس لیوٹیم تو وہاں پر اوورید کے اندر ہے اوورن جو ہے سپرم کے ساتھ میٹ کرے گا اور ڈپلویڈ جائیگوٹ بنائے گا اب جائیگوٹ سے مورولا بنے گا مورولا سے بلاسٹوسیسٹ بنتا ہے بلاسٹوسیسٹ امپلانٹ ہو جاتا ہے اب جیسے امپلانٹیشن ہو گئی ہے تو جو پلیشنٹ ہے اس سے ہارمون نکلتے ہیں ایک ہوتا ہے ایسی جی یومن کوریونک گونیڈوٹروپین اور ایک ہوتا ہے ایسی ایل یومن ایچ پی ایل سوری ایچ پی ایل یومن پلیشنٹیشن لیکٹوزن یہ دونوں پلیشنٹا سے یہ ریلیز ہوتے ہیں اب یہ جو کورپس لیوٹیم ہے جو فرٹیلائیزیشن نہیں ہوا تھا تو ختم ہونے لگا تھا لیکن اب یہ پرسیسٹ کرتا ہے وہ بڑے لمبے سمیتے تک رہتا ہے اور یہ پروزیسٹون کو لگاتا ہے سیکریٹ کرتے رہتا ہے جس سے ایمپلانٹیشن ہوتی ہے اور پیگننسی کو مینٹین کرنے میں ہلپ ہوتی ہے تو بیٹا یہ سارا ہے آپ کے مینسٹرل سائیکل کے بارے میں مینسٹرل سائیکل میں کورپس لیوٹیم ہے مینپوز کیا ہوتا ہے لاس میں لکھا ہوا ہے تو جو فیمیل ہوتی ہے اس کے اندر لگبک ففٹی ایرز کی ایج کے آس پاس آ کر کے مینسٹرل سائیکل رک جاتی ہے کیونکہ اس سمیہ اس کے اندر کوئی بھی فولیکل بچہ نہیں ہوتا ہے تو یہاں پر مینپوز آ جاتا ہے اس کے بعد کوئی بھی سائیکل نہیں ہوتی ہے تو آج کل تھوڑا پہلے بھی ہونے لگا ہے لگبک پچا سال کی ایج کے آس پاس بولتے ہیں لیکن آج کل پنتہلیس سال کی ایج ہوتی ہے فیمیل کے اس کے اندر بھی یہ مینپوز ہونے لگا ہے یعنی اس کے بعد کوئی بھی سائیکل نہیں آتی ہے کوئی بھی فرٹیلیزیشن کوئی بھی فرٹیلیٹی نہیں ہوسکتی ہے پرگننسی کنسیو نہیں ہوسکتی ہے تو اس بات کا دھیان رکھیں اس قوم کہتے ہیں میں نپوز تو میں نپوز آتا ہے لگ بگ 50 ایئرز کے بعد تو یہ ہے آپ کا منسٹرول سائیکل منسٹرول سائیکل میں یہ ڈائیگرام سیمپل سے ڈائیگرام سے آپ پوری سائیکل کو ایکسپرین کر سکتے ہیں چار فیز کا نام کو دھیان رکھنا ہے اور اوولیٹری فیز 14 ڈے کے اوپر ہوتا ہے کے لیے آپ کے ویڈیو پسند آئی ہے یا ویڈیو سمجھ آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اگر چینل پر پہلی پر آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی اگر کوئی سجاو ہے تو کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں